آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جس نو گیارہ آتنکی حملے کی وجہ سے افغان یدھ ہوا اس میں ایک بھی افغان مول کا ناغرک شامل نہیں تھا جن آتنکی آقاؤں نے حملہ کروایا وہ عرب دیش کے تھے جن آتنکیوں نے حملے کو انجام دیا وہ بھی عرب ملک کے تھے لیکن نو گیارہ کا ہرجانہ بھرا افغانستان نے اس لیے کہ طالبان نے القاعدہ کو پناہ دی گیارہ ستمبر دوہزار ایک کے روز امریکہ نے جو ہوا وہ حیوانیت سے کم نہیں تھا گیارہ ستمبر کی صبح محمد اتا نے امریکن ائرلائنز کی فلائٹ گیارہ کو ہائی جا کیا صبح آٹھ بچ کر چھیالیس منٹ پر اس پلین کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ناؤھ ٹاور سے ٹکرا دیا گیا اس کے ماد سیریل اٹاک شروع ہو گئے لوگن ائرپورٹ سے اڑان بھرنے والی یونائٹڈ ائرلائنز نمبر ون سیونٹی فائی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساؤھ ٹاور سے آ کر ٹکرا گئی ڈالیس ائرپورٹ سے اڑان بھرنے والی امریکن ائرلائنز نمبر سیونٹی سیون امریکی رکشہ مکھیالے پینٹگن کی پشچمی دیوار سے ٹکرائی نیو یورک انٹرنیشنل ائرپورٹ سے اڑان بھرنے والی یونائٹڈ ائرلائنز نمبر نائنٹی تھری چینکسپلے کے پاس سٹونی کریک ٹاؤنشپ کے فیلڈ میں کریش ہو گئی نوہ گیارہ کی سازش رچنے والے اسامہ بن لادین کے پالتو سپولے تھے اسامہ بن لادین امریکہ کا بنایا آتنگ کی آقا تھا اسامہ نے جب اپنے آقا کو ہی ڈس لیا تب سوپر پاور کو ہوش آیا لیکن بیس سال بعد سوپر پاور پر پھر خماری چھا گئی ہے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے اس رپورٹ میں دیکھئے ان ہوای جہازوں میں مسافر تھے جہاں انہیں بم کی طرح استعمال کیا گیا حملے کی جگہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کی لاشیں بچھانے کے لیے چھنی گئی ارادہ امریکہ کو جرانے کا تھا خون کے بدلے خون بہانے کا تھا امریکہ کے آتن سممان کو چوٹ پہنچانے کا تھا آتنگ کی اپنے مقصد میں کامیاب رہے پھر امریکی خون کھولا راشرپتی جارج ڈبلو گوش جونئر جال میں پھنس گئے انہوں نے افغان یدھ کا آغاز کر دیا امریکہ یدھ میں اکیلے نہیں اترا آتنگ کے خلاف لڑائی میں اس کے ساتھ چالیس سے زیادہ دیش تھے سیدھے طور پر یدھ میں شامل سیناؤ کے ساتھ پردے کے پیچھے کا کھیل بہت بڑا تھا امریکہ اسے کبھی نہیں سمجھ سکا ترکی کے اردوان رہے ہو یا پھر پاکستان کے کٹکتلی سلطان جسے موقع ملا یدھ میں مدد کے نام پر امریکی ڈالر لوٹتے رہے مگر بیس سال کے یدھ میں سب سے بڑی قیمت انسانی زندگیوں کو چکانی پڑی افغان یدھ میں تیس سو امریکی سینکوں کی موت ہوئی قریبی کیس ہزار امریکی سینک گھائل ہو گئے چار سو پچاس سے زیادہ بریٹش سینکوں کی بھی جان چلی گئی پینتالیس ہزار افغان سینک مارے گئے براؤن یونیورسٹی کے ریسرچ کے مطابق راشتریہ سینہ اور پولس کے چونسٹھ ہزار کرمیوں کی موت ہوئی افغان یدھ میں ایک لاکھ دس ہزار عام ناغرکوں کو جان گوانی پڑی اتنے بڑے نرسنگھار کے بعد کتنے آتنکی مارے گئے کتنی رقم خرچ ہوئی کتنے ہتیار برباد ہوئے یہ جاننا فضول ہے کیونکہ بیس سال چلے جس یدھ میں لاکھوں بے گناہوں کا خون بہا اس سے کہیں زیادہ خون خرابے کے سگنل ملنے مگے ہیں مہا شکتیوں میں سیدھے تکراب کا ماحول بن رہا ہے کتنے وارڈ زون بھدک رہے ہیں یہ آئیے جانتے ہیں دکشن چین ساگر افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد سب سے پہلے ڈراغن حرکت میں آیا چین نے دکشن چین ساگر میں یودھپوت اور لڑاکو ویمان بھیج کر امریکہ کو سیدھے چیلنج دیا دکشن چین ساگر میں چودراہت جمانے کے لیے چین کی نیوی نے وارڈ رہرسل تک دی معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے سپر پاور کو تباہ کرنے کا اشتہار تک چھاپ دیا ڈراغن امریکی سانسر جان کورنن کے ایک ٹویٹ پر بھڑکا جان کورنن نے ٹویٹ کر جانکاری دی کہ تائیوان میں تیس ہزار امریکی سین ایک تینات ہیں اس کے جواب میں گلوبل ٹائمز نے لکھا اگر جان کورنن کی باتیں صحیح ہیں تو یہ ایک سین اکرمن کی طرح ہے یہ چین کے تائیوان پرانت پر خبزے کی طرح ہے یہ پیپلز رپابلک آف چائنہ کے خلاف یدھ چھیڑنے جیسا ہے امریکی سینکو کو چین برباد کر دے گا اور کھدیر دے گا اس دھمکی کے بعد چین ساگر میں چینی نیوی کی بارودی ڈرل دکھنے لگی ہے امریکہ سے یدھ کے لیے پھڑ پھڑا رہا ڈراغن موقع ملتے ہی پلٹ وار کرنے میں دیر نہیں لگانے والا چین کے ساتھ امریکہ کو روس سے نپٹا ہوگا یہ وار زون یورپ کا ہے کریمیا کریمیا پر روس کا قبضہ ہے سال دو ہزار چودہ کے بعد سے روس اور امریکہ میں کریمیا کو لے کر تناب ہے حال ہی میں یوکرین میں امریکی ائر دیفنس کی تیناتی پر تکراو کی نوبت آ چکی ہے روس نے قریب ایک لاکھ سینکوں کو کریمیا اور یوکرین کی سیما پر تینات ترکھا ہے یوکرین امریکہ کے نترتو والے ناچو سینے سموک کا صدست ہے ایسے میں امریکہ اگر چاہے تو ان کے دیش میں اپنے ائر دیفنس سسٹم کو تینات کر سکتا ہے لیکن روس کو اس پر اعتراض ہے امریکہ کے ہتھیاروں کی یوکرین میں تیناتی ہونے بھر کی دیر ہے پھر تو روس رکنے کا نام نہیں لے گا چین روس کی طرح امریکہ سے خار کھانے والوں میں ایران کا بھی نام ہے افغانستان میں تختہ پلٹ کے بعد ایران سے بھی سوپر پاور کے لیے بیڈ نیوز آئی ایران سیوکت راشت کی پرمانو نگرانی سنستہ نے اپنی تازہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایران نے پرمانو ہتھیار بنانے لائق یورینیم کا سموردھن کر لیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے اپریل میں یورینیم کی شدتہ 20 فیصد سے بڑھا کر 60 فیصد پڑھ لی ہے ایران نے ایٹم بم کا ایندھن نتانز نیوکلیس سینٹر میں تیار کیا یعنی وہ دن دور نہیں جب ایران کے جنگی گودام میں ایٹم بم ہوگا اس بم کے ہاتھ لگتے ہی ابراہیم رئیسی کے ٹارگٹ پر کون ہوگا بتانے کی ضرورت نہیں جس امریکہ نے ایران کو پرمانو بم بنانے سے روکنے کے لیے تباہ کر دیا اسے حاصل کرتے ہی ایران اس کی ٹیسٹنگ ضرور کرے گا ایران کے سپریم لیڈر نے اس کا اعلان کر رکھا ہے امریکہ سے دشمنی نبھانے والوں کے لیے موقع ہی موقع ہے عرب دیشوں میں سوپر پاور کے خلاف آواز اٹھنے لگی ہے وقت رہتے امریکہ نہیں سملا تو افغان یدھ کی اسے بڑی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے بیرو رپورٹ ٹی وی نائن بھارت برش پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت برش پر